بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome to my channel love to cook تو آج میں آپ کے لئے لے کر کیا ہوں چکن دے کی بریانی کی ریسپی اور اسے میں نے بنایا ہے دو کلو کی کونٹیٹی میں پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی آج کیا یہ دو کلو کی بریانی آپ گھر پر کیسے تیار کر سکتے ہیں بہت ہی زائکے دار بن کر کے تیار ہوتی ہے یہ بریانی تو چلیا یہ دیکھ لیتے ہیں اس کے انگلیے تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے تو چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر یہ چکن لے لیا ہے دو کلو اور اسے میں نے اچھے سے واش کر کے یہاں پر رکھ لیا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے سب سے پہلے یہ دہی تو یہ دو سو گرام دہی ہے اسے ہم ڈال دیں گے بس دو انگریڈنگوں کے ساتھ ہم اسے کریں گے میرینیٹ تو یہ دہی اور فوڈ کلر کے ساتھ میں اسے میرینیٹ کروں گی تو یہ دہی میں نے پوری ڈال دی ہے اس میں آپ ڈالیں گے اس میں اورنج فوڈ کلر تو اتنا صحیح سفیشنٹ ہوگا ہمارا فوڈ کلر یہ کافی تیز ہوتا ہے تو بس چلیے اسے ہوا ہم اچھے سے چکن پر لگا لیتے ہیں اور مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے بس انہی دو انگریڈنس کے ساتھ ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا تھا تو اب اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور دیکھ لیتے ہیں باقی کے انگریڈنس تو باقی یہ میں نے پیاز لی ہوئی ہے یہ ہاف کیجی پیاز ہے جسے میں نے سلائس کر کے رکھ لیا تو یہ ہو گئی ہماری اور یہ میں نے لیا ہوا ہے یہاں پہ کچھ مسالے ہیں جن کا ہم پاوڈر بنائیں گے 3 چھوڑا چمچ سونپ ہے یہاں پر 4 بڑی لائچی ہے ہمارے پاس 2 چھوڑا چمچ جیرہ ہے 1 چھوڑا چمچ ہے 2 دالچینی کے ٹکڑے ہیں یہاں پر اور یہ ہے 6 سے 7 لائچیاں ہیں چھوٹی اور تھوڑی سی ہے ہمارے پاس لونگ اور 1 جاویتری کا پھول ہے یہ ہاپ جاویتری کا پھول ہے یہ ہمارے پاس اور 1 چھوڑا چھوڑا ہے جائے فل کا تو یہ سارے مسالے ہم پاوڈر بنائیں گے ان کا اور اس کے بعد اس کا استعمال ہم کریں گے اپنے چھکن کو بنانے میں یہ سارے مسالے ہم ڈال لیتے ہیں جار میں یہ بلکل پرفیکٹ بریانی بن کر کے تیار ہوگی جیسے کی دیگوں میں ہماری بریانی بنتی ہے بلکل سیم اسی طرح سے بس آپ سارے سٹیپ پھولو کرتے جائیے جیسے کی میں بتا رہی ہوں آپ سے تو چلیے اس کا پاوڈر بنا کر کے لاتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنس یہ میں نے پاوڈر بنا کر کے بلکل تیار کر لیا ہے کچھ اس طرح سے ہمارا پاوڈر تیار ہویا ہے تو بس اسے اب ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اور یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے یہ کچھ کھڑے مسالے ہمارے یہ ہمارے جائیں گے چاول کو ابالتے وقت تو یہ کچھ اس طرح سے یہ میں نے سٹار انیس لیا یعنی باددان کی پھول لیے ہیں یہ 5 سے 6 5 سے 6 تیج پتے ہیں توٹی سپون ہے یہ سیاہ جیرہ 5 سے 6 چھوٹی لائچیاں لے لیں اور تھوڑے سے 8 سے 10 کے قریب لونگے لے لیں بس یہ جائیں گے ہماری چاولوں کو ابالنے میں اور یہ چاول یہاں پر میں نے بھگو کر کے رکھ دیا ہے جس ابھی اور جب تک ہم اپنا چکن کا سارا cooking کا پروسس کمپلیٹ کریں گے ہمارا یہ چاول اچھے سے بھگ کر کے تیار ہو جائے گا یعنی لگ بھیک ایک گھنٹہ لگے گا ہمارا cooking پروسس میں اور تب تک ہماری چاول اچھے سے بھگ جائیں گے تو یہ سیلا چاول میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے دو کلو دو کلو ہمارا چکن تھا اور دو ہی کلو میں نے یہاں پر چاول لیا ہوا ہے اسے اچھے سے واش کر کے میں نے بھگو دیا ہے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی cooking سٹارٹ کرنے اس میں سب سے پہلے ہم آئل ڈال لیں گے اس میں قریب ہاف لیٹر کے قریب آئل جائے گا میں یہاں ریفائنڈ آئل کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں اب جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اور سب سے پہلے ہم پیاز لال کریں تو آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو چلیے اس میں پیاز ڈال لیتے ہیں اور پیاز کو اچھے سے گولڈن براؤن کر کے ہم نکال لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے سمسنا چکن سب سے پہلے پیاز پھائی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہماری اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئے تو چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ساری اریان ہمیں نکال لینی ہے بس تھوڑی سی انہیں ہم اس میں پڑھی رہنے دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنا چکن ڈال لیں گے اس میں اب اس میں ہم چکن ڈال لیتے ہیں اور چکن تو کریں گے ہم ہم تھوڑکا فرائی ہمیں ساری پر ہمیں ٹھائی ہیٹ پر ہمیں یہ سارا پھرسس کرنا ہے اچھے سے ہیٹ پر ہم سارے چکن کو اچھے سے فرائی کرنے اس کے بعد ہم اس میں اپنا مسالہ ڈالیں گے ہیٹ کو ہائی کر دیتے ہیں لسا ندرک کے ساتھ اسے اچھے سے فرائے کرنے اس کے بعد باقی کے مسالے ڈالیں گے ہمارا چیکن ہمارا بہت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے تو چلی اب ہم اس میں مسائلے ڈال لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے نمک یہ 4 ٹی سپون نمک ہے یہ صرف چیکن کے حساب سے نمک ہم ڈال رہے ہیں چاول کو ابالتے سمیں نمک الگ سے ڈالیں گے اور ساتھی ساتھ اس میں ڈال لیں گے یہ 1 ٹیبل سپون لال میچ پاوڈر اور 2 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر یہ ڈال دیں گے فلیم کو لو کر دیں گے جسے کی ہمارے مسائلے جلے نہیں اور یہ جو پاوڈر میں نے مسائلوں کا بنا کر کے رکھا تھا یہ ڈال دیں گے سارا اور اسے اچھے سے چلا دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ 200 گرامز دہی ہے 200 گرامز ہم نے مارینیشن میں ڈالی تھی اور 200 گرامز آپ ڈال دیں گے یہ ساری دہی اس میں ڈال دینی ہے ڈال کر بھی ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے یہ میں نے میڈیم ہیٹ کی ہوئی ہے اور میڈیم ہیٹ پر ہی ہم یہ چکن کوک کر رہے ہیں اور آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے ملا کر کے جسے کی چکن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو جائے یہ اچھے سے ہمارا سارا مسائلہ اور دہی کے ساتھ ہمارا چکن اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو چلیے اب اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیتے ہیں تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اسے ڈھکے ہوئے ہمیں تقریباً 7-8 منٹ ہو چکے تو چلیے اسے کھول کر کے ایک بار چیک کر لیتے ہیں اور اس سٹیج پر ہم ڈال لیں گے اس میں ہری میچ تو میں نے یہاں تھوڑی سی ہری میچ چلی ہوئی ہے تیکھا آپ اپنے پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اسے اب ہم پھر سے ڈھک دیں گے تقریباً 7-8 منٹ کے لیے اب 10 منٹ ہو چکے ہیں پہلے 7 منٹ ہم نے پکایا تھا اس کے بعد ہم نے ہری میچ دا لیتے اس میں اور اب پھر سے 7-8 منٹ ہو چکے ہیں تو ہمارا تقریباً 10 سے 12 منٹ ہو گیا ہے تو چلیے اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اور یہ ہمارا آئل بلکل سیپرٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا ہے اور یہ گل بھی گیا ہے تقریباً 72-75% یہ گل گیا ہے پاکی کا ہم جب دم لگائیں گے بریانی تو اس میں یہ پورا 100% گل جانا ہے اسے تو چلیے اب اسے کر دیتے ہیں سائیڈ میں اور اب ہم پانی رکھ دیتے ہیں اوبالنے کے لیے جسے ہم چاوال اوبالیں گے دیکھیں فرنڈز میں نے 4.5 لیٹر پانی ڈالا ہوا ہے اس میں ویسل میں اور اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ 2.5 ٹیبل سپون نمک یہ ڈال دیں گے ساتھیں ساتھ اس میں ڈال دیں گے ہم یہ کھڑے مسالے جو میں نے آپ کو دکھایا تھے شاہ جیرہ، الائچی، بادیان کے پھول اور یہ تیج پتہ، لونگ یہ سارے مسالے اس میں چلے جائیں گے اور اب جب یہ اچھے سے ہمارا اوبالنے لگے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے چاوال تو چلیے اسے اوبالنے دیتے ہیں ہائی ہیٹ پر لگ دیتے ہیں اسے ہمارا پانی اب اچھے سے کھول گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا زہرہ دھنیا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہ چاوال جو ہم نے بھگو کر کے رکھے ہوئے تھے تو ایک گھنٹہ ہو چکا ہمارے چاوالوں کو بھیگے ہوئے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے فرنس اس میں ہمارا بہت اچھے سے بائل آ چکا ہے اور یہ چاوال ہمارا 70-75% گل گیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اب اس میں تھوڑی سی کسر ہے تو یہ جب ہم دم لگائیں گے بریانے میں تب یہ اچھے سے ہمارا چاوال گل جائے گا تو چلیے اب اسے چھان لیتے ہیں یہ میں نے اکھنی بھگونا پھر سے چڑھا دیا ہے اور اسی بھگونا میں ہم بنائیں گے تو یہ سارا یکنی ہم چلا دیتے ہیں پھر سے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں اوپر سے یہ چاوال ہمیں الگ سی یکنی آدھی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیچے ہی یکنی رکھیں گے اور اوپر سے یہ سارا چاوال ڈال دیں گے اس پر چاوال ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو اب اسے چاوال کو ہم اچھے سے پھیلا دیں گے پورے میں یہ چاوال ہم نے اس میں پھیلا دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو چاوال کا اوبالا ہوا پانی ہے یہ ہے میرے پاس ایک بڑا کپ تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے جس سے اس میں اچھی سی بھاپ کریٹ ہوگی اور ہمارا چکن اور چاوال لو میں جو تھوڑا سا کسر باقی یعنی 20% کا جو کسر باقی ہے وہ اچھے سے اس میں سٹیم کریٹ کرے گا اور چاوال کو اچھے سے گلا دے گا یہ پیاز جو ہم نے پرائی کر کے رکھی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں پرنٹس یہ میں نے کیوڑا وارٹر لیا ہوا تھا جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا تو اس کیوڑا وارٹر میں میں نے پوڈ کلر بھی گولیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ پوڈ کلر ہم اسے ڈھک کر کے رکھ دیں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے ایک دم لو فلیم پر تو یہ دیکھیں فرینڈس اب 20 منٹ ہو چکے ہیں پہلے 5 منٹ میں نے اسے رکھا تھا ہائی ہیٹ پر اس کے بعد میں نے اسے 15 منٹ کے لیے لو ہیٹ پر رکھا تھا اب یہ ہماری بریانی بن کر کے بلکل ریڈی ہے تو چلیے اسے میں آپ کھول کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو اسے کھول لیتے ہیں سائٹ سے اگدم چمچ لگانا ہے اور اس کے بعد اسے دھیرے سے کھول لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری بریانی کا چاول اگدم کھلا کھلا ہے بلکل اور مسالہ بھی اس میں اچھے سے آگیا ہے تو بس اسے اس طرح سے سائٹ سے کھولتے جائیں گے اور سائٹ سے ہی نکالتے جائیں گے بریانی تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں سے آپ کو ایک پاس سے چیک کر کے دکھا دیتی ہوں کہ ہمارا چاول کتنا سافٹ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل سافٹ ہے اور یہ بلکل کھلا ہوا بھی ہے بلکل چپکا نہیں ہے ہمارا چاول ایک ایک چاول اگدم الگ لگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ سارے چپ کو فالو کریں گے اور ساری میتھرڈ جیسی میں نے بتائی ہے اس طریقے سے بلکل ایک ایک اسٹے فالو کر کے آپ بنائیں گے تو آپ کی بریانی بلکل کھلی کھلی اور بہت ذائقے دار بن کر کے تیار ہوگی جیسا کی ڈیگو میں بنتی ہے اس طرح سے اپنے کچین میں اسے ضرور ٹرائ کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز لائک ضرور کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کر لیں جسے آپ میری آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ